دیر سیورنٹ آف اسلام یا بوائنس کالیج آج ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے کچھ شارٹ کوسن سیکھیں گے اسلام سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ توہید سے متعلق تو سب سے پہلے جو ہے دی کوسچن ہے پہلے کوسچن ہے دی لیٹر مینم آف اسلام اپشن اے میں بی تو او بی سی تو ہاف سیفٹی ڈی آل اف نم تو اس میں جو آپشن ہے کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اس لیے کہ اسلام کے میننگ to bow down to obey بھی ہے یہ ساری میننگ اسلام میں آتے ہیں اسلام کی یہ تمام میننگ میں آتے ہیں کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے اسلام میں پیس ہے سلامتی ہے اسلام میں جھکنا ہے اسلام میں اطاعت کرنا ہے تو یہ سارے آپشن صحیح ہیں جو ہے انسر ہے وہ آل اف نم ہوگا کوسٹر نمبر ٹو میں پرابر صحیح آرڈر میں صحیح طریقے سے ایک ترتیب سے جو ارکان اسلام ہے وہ کون سے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بی اس لیے کہ سب سے پہلے شہادت آتی ہے اس کے بعد نماز آتی ہے اس کے بعد روزہ آتا ہے اس کے بعد زکاة آتی ہے اس کے بعد حج سب سے پہلے شہادت کیونکہ شہادت جو جب بھی انسان جب تک انسان نے کلمہ طیبہ یا شہادت ہے نہ پڑی ہو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شہادت انہوں نے نہ پڑی ہو تو سب سے پہلے جو رکن ہے وہ شہادت ہے بندہ یہ کہے کہ اشہدو اللہ الہین اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کی سوئے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ کی رسول ہے نمبر دو نماز نمبر تین جو ہے سوم عربی میں روزہ کو سوم کہتے ہیں نمبر چار زکاة اور نمبر پانچ جو ہے وہ ہے حج تو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بی پیلر آف اسلام پروپر آرڈر آر شہادت شہادتائین صلاحات سوم زکاة اور حج اس کے بعد ہم آتے ہیں کوئیشن نمبر تری کی طرف کہ دا فنڈمنٹل پیلر آف اسلام آر فائف آر فائف اس لیے کہ بنیادی ارکان اسلام جو ہے وہ پانچ ہے جو ابھی پہلے جو کوئیشن گزرا ہے کہ شہادتائین نماز روزہ زکاة اور حج تو پانچ ارکان اسلام ہے پیلر آف اسلام پانچ ہیں اس کے بعد کوئیشن نمبر فور جو آتا ہے کہ شہادتائین is the dash pillar of اسلام is the first pillar of اسلام کیونکہ شہادتائین سب سے پہلا پیلر آف اسلام کیا ہے یہ کلمہ طیبہ ہے یا شہادتائین اس کے بعد کوئیشن نمبر فائف وہ ہے there are dash ارکان اسلام there are five ارکان اسلام یعنی اسلام کے کتنی ارکان ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں کوئیشن نمبر سکس جو ہے وہ ہے dash pillar of اسلام is declared as shield against sin یعنی وہ کون سا رکن اسلامی ہے جس کو declare کیا گیا ہے shield ڈال گناہ کے مقابل یعنی گناہ کے خلاف اس کو ڈال ڈیکلیئر کیا گیا ہے یعنی گناہ کے خلاف جو ہے وہ ڈال ہے تو وہ روزہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سوم اس لیے کہ انسان جتنا بھی کیونکہ روزہ میں انسان کے لیے جو جائز چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے کیا ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے ناجائز ہو جاتی ہے جائز چیزیں تو جو نائے جائز چیزیں ہیں جیسے کہ شراب ہے جس طرح جو مختلف بڑی بڑی گناہ کبیرہ ہیں تو جب انسان جو ہے وہ جنی اپنی وہ جائز چیزوں سے رک جاتا ہے تو انسان جو ہے اس روزے میں انسان کی ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ انسان وہ ناجائز چیزوں سے بے رک جاتا ہے تو یہ ایک تربیت ہے اس سے انسان کی روحانیت اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ کے حق ان کے خلاف کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ نوجوانان وہ نوجوان لڑکے جن کی شادیاں نہیں ہوئے اور ان کو جو ہے وہ گناہ سے وہ رک بھی نہیں رہے تو ان کے لئے چاہیے کہ وہ روزے رکھے پھر کہ روزے سے انسان کی شعوت کمزور ہو جاتی ہے انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے لیکن انسان کی ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ ناجائز چیزوں سے رک جاتا ہے روزے میں مقصود بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہے اللہ ان کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ انسان جب ان کے لئے جائز چیزیں ہیں وہ انسان نہیں کر سکتا تو ناجائز چیزیں تو بتاتی طریقہ اس کو نہیں کرنی چاہیے اور روزے کے اصل مقصد بھی یہ کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو یہ پانچ کوسٹن جو ہے اسلام سے ریلیٹڈ تھے اب کچھ کوسٹن ہے وہ ہے وہ توحید سے ریلیٹڈ ہے تو ہم آتے ہیں کہ اللہ کی لفظ کے میننگ کیا ہے اللہ جو ہے جو ہے لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام اللہ جو ہے نام ہے اللہ کا ذاتی نام ہے باقی سارے صفاتی نام ہے 99 جتنی نام ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے جو ہے وہ صفاتی نام ہے جبکہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے تو اس کا جو آپشن ہے پہلے آپشن میں کہہ کہ اوپیڈ سیکنڈ آپشن ہے ورث ورشپ سی جو ہے only being worth worship none of these تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے only being worth worship کہ اللہ جو ہے کیا ہے سب سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے عبادت کے لائک ہے only صرف اللہ ہی جو ہے زیادہ عبادت کے لائک ہے question number two میں ہے accept dash there is no God accept Allah there is no God اللہ کی سوا کوئی God نہیں ہے تو اس میں options ہے اللہ ہے second میں برہما ہے c میں the holy ghost ہے d میں jesus christ ہے تو اس میں جو correct option ہے accept Allah there is no God question number three میں ہے the dash is the creator creator of everything کون ہے جو تمام چیزوں کا جو بنانے والا کون ہے اللہ رب عزت ہے اللہ اللہ is the creator of everything not fero not buddha not namrud question number four dash is called the oneness of اللہ کونسی چیز جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی اللہ کی اکیلے پن اکیلے ہونے کو کس چیز کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اکیلہ ہے the oneness of اللہ اللہ کی وحدانیت کہا جاتی ہے تو توحید کو کہا جاتا ہے کہ that is توحید is called the oneness of اللہ question number five is known as the lord of creation man is known as the lord of creation question number six میں ہے کہ is in اسلام the greatest of all the sin is شرک یعنی اسلام میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے وہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مخلوق کو کیا کرنا اس کے ساتھ اس کو سو اٹریبیوٹ کرنا ان کے ساتھ ملانا یہ شرک ہے یا اللہ کی صفات کو مخلوق کے لئے ثابت کرنا یا مخلوق کی صفات کو اللہ کے لئے ثابت کرنا تو یہ شرک ہے اور یہ شرک اللہ بخشتا نہیں کبھی اللہ رب العزت اپنی گناہوں میں اسے بہت ساری گناہوں کو اللہ کہتے ہیں کہ میں بخش دوں گا لیکن شرک اللہ کبھی نہیں بخشے گا question number seven میں ہے that dash means to consider someone's partnership in power of اللہ تو اس میں جو correct option ہے وہ کیا ہے شرک means to consider someone's partnership کسی ایک کسی بندے کی partnership in the power of اللہ اللہ کے پاور میں کسی کو شریک ٹیرانا اس کو پارٹنر بنانا اس کو پارٹنر تصور کرنا غور کرنا یہ کیا ہے یہ شرک ہیں تو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو کچھ سوالات کے جوابات جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آئے ہوئے ہوں گے اور بس آپ سے یہ دعا ہے کہ آپ مجھے دعاوں بھی یاد رکھیں میں آپ کو انشاءاللہ دعاوں بھی یاد رکھوں گا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لئے شیئر کریں وآخر الحمدللہ رب العالمين